بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ناظرین ایسپائر ریل سیٹ کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں آج میں آپ کے ساتھ کچھ نئی اپ ڈیٹس اس پروپرٹی کے والے سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایسپائر ریل سیٹ کے پلیٹ فارم سے میں ریفنٹ اسلامباد کے اندرے ڈیفرنٹ پروجیکٹس آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آلیڈی شیئر کر چکا ہوں کئی دفعہ نیوز شیئر کرتا رہتا ہوں اور ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بلو ایڈ سیٹی کے والے سے ایک انفرمیشن ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر آپ اچھا بینفیٹ بھی لے سکتے ہیں کچھ اچھی گود نیوز ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسائج نہیں کیا تو یہ جو سبسائج کا بٹن نیچے نظر آرہا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کر لیجئے اور ریٹ کر لگا جو بٹن ہے اس کے اوپر کلک کیجئے اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے اور ساتھ نوٹیفیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ میری آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں بلو ایڈ سیٹی نے ان دنوں میں ایک میپ ایشو کیا ہے اوورسیز بلوگ کے والے سے اپنا ایک پروپوس میپ شیئر کر دیا ہے بلو ایڈ سیٹی نے اس کے ساتھ دو جون کو انہوں نے ایک فائنل نوٹس بھی ایک شیئر کیا جس کے اندر کاف ساری چینجز کی انہوں نے اپنی پالیسیز کے اندر واپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اب یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بلو ایڈ سیٹی نے جو دو جون کو اپنا نوٹس ایشو کیا یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ بیلٹنگ کے والے سے بیلٹنگ کے حوالے سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ تیس جون تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ اپنی بیلٹنگ کر دیں گے تو جن جو لوگوں نے اپنی فیفٹی پرسنٹ اکی پیمنٹ جمکوا دیئے تو وہ بیلٹنگ کے اندر شامل ہوں گے اس کے اوپر میں آگے چل کے بھی بات کرتا ہوں نوبر دو پوائنٹ جو اس کے اندر بیسکس کیا انہوں نے اوورسیز بلوک کے حوالے سے جو ڈسکاؤنٹ آفر سٹی اور جو مرچنگ کی پالیسیز چل رہی تھی اس کو انہوں نے کلوز کیا ہے تمام قسم کی مرچنگ کو انہوں نے کلوز کر دیا ہے اس میں اوورسیز بلوک کے اندر اور اس میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی فائلز مارکٹ میں موجود تھی چاہے وہ تیرہ پچاس کے ریٹس والی تھی چاہے وہ پانہ چالیس والے ریٹس کے اوپر تھی تو ان میں سے کوئی بھی فائل اگر آپ جمع کرواتے جو اوپن ہے چاہے اس کے اس وقت آپ نے لیے تیرہ پچاس والی فائل ہے جس کے ڈاؤن پیرمنٹ ایک لکھ پینٹریززار بنتی ہے یا پانہ چالیس والی جس کی ڈاؤن پیرمنٹ ایک لکھ شبنہ زار پر بنتی ہے تو اب جب آپ وہ فائل جا کے جمع کروائیں گے بلو ورڈ سٹی میں ریجسیشن کلوز کرنے کے لیے اپنے فائل اپنے نام پر ٹرانسفر کرنے کے لیے تو اس میں بلو ورڈ سٹی نے چاہے وہ ایک پینتیس اس کی ڈاؤن پیرمنٹ اس پر لکھ رہی ہے یا پانہ چالیس لکھ رہی ہے یا وہ جب آپ کے فائل کنورٹ ہو جائے گی پانہ چالیس کے اندر یعنی کہ پوازی ساری انہوں نے فائل کو کلوز کر دیا اور وہ اب پانہ چالیس کے اندر ہی ایڈجسٹ ہوں گی اور یہ انہوں نے اس میں ایک ایمپورٹر پوائنٹ جو انہوں نے شیئر کی ہے اس کے بعد ساتھ اسی نوٹس کے اندر انہوں نے ساری سار اب اس کی نئی پرائیس جو آگئی ہے انہیس لاکھ پچیس درپے ہو گئی ہے جو دس مرلے والا فائل تھی وہ چھبیس لاکھ اسی درپے میں کر دیئے اسی طرح سے چودہ مرلے جو ہے وہ چھتیس لاکھ پچاس درپے میں ایک کنال اٹھالیس لاکھ روپے میں دو کنال سیمٹی سیون لیک کے اندر کر دیا گیا ہے اور کمرشل جو اس کا پانچ مرلے ہے وہ نائیٹی فور ریک کے اندر اور جو دس مرلے کمرشل ہے وہ ایک کروڑ ستر لاکھ روپے میں کر دیا ہے یہ اس کے نئی ریٹس آ چکے ہیں ان نئی ریٹس کے ساتھ اگر آپ پرانی فائل کرنا چاہیں گے تو وہ پرانی پنہ لاکھ چالیس ہزار باری جو ہو جائے گی وہ بھی بکنگ آویلیبل ہے لیکن وہ بہت محدود تعداد میں ہیں جو اگر آپ اس پر کروانا چاہیں گے تو وہ بھی ہم کلیئر ارنج کر لیں اس وقت مارکیٹ کے اندر جتنے انہوں نے ڈسکاؤنٹس دیئے ہوئے تھے ڈیفرنٹ قسم کی ڈسکاؤنٹ پالیسیز چال دی تھی وہ ساری ساری ڈسکاؤنٹ پالیسیز ختم کر دی گئی اور ابھی اس میں انہوں نے اے پی آر کے نام سے ایک نئی پالیسی چکی ہے وہ اوورسیز بلوک کے والے سے صرف ہے اے پی آر یعنی ایڈوانس پیمنٹ پریسیٹس جو ہے یہ صرف اوورسیز بلوک کے اندر کام کریں گی یہ جنرل بلوک آپ میں یا عوامی میں یہ کام نہیں کریں گی اس کے تحت یہ ہے کہ اگر آپ ایر فارم دیتے ہیں جس کی مالیت بنتی ہے پچیس ہزار پی کا فارم ہے اور وہ آپ کا اگر آپ کی فائل اپنے پہلے پرانی اگر آپ کی بوکنگ ہوئی ہے تیرہ پچاس والی بوکنگ ہوئی ہے پرانی اور اس کو آپ ففٹی پرسنٹ سے اوپر لے جانے چاہرے ہیں بیلٹنگ میں شامل کرنے کے لیے تو آپ سیمتی فائی پرسنٹ تک آپ اس کو اپی آر کے ثروح کر سکتے ہیں تو پچیس ہزار پی والا جو فارم ہے وہ آپ کا ایڈجسٹ ہوگا تیس ہزار پی میں تو ایسی اگر آپ نے دو فارم کیے تو پچاس ہزار کے فارم آپ لے گے اور وہ آپ کو ساٹھ ہزار پی ہو جائے گا آپ نے تین فارم لیے تو وہ آپ کا نوے ہزار پی میں ہو جائے گے سیمتی فائل تاؤزن میں آپ کو فارم ملے گی ہے لیکن اگر آپ پندرہ چالیس والی اپنے نوے ہزار پی سکتے ہیں اور اگر آپ نے ، اپنے نوے اور بوکنگ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بیلٹنگ میں شامل ہو جاؤں تو آپ اس فیسلٹی اپی آر کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ ایک ہی سیون سے پہلے پہلے تک فیسلٹی موجود ہے اس کے بعد جو نیکس پوائنٹ نے چار نمبر پر کی ہے ٹائم ایکسنشن فار بیلٹ کوالفکیشن میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے چاہے کوئی بی بکنگ ہے چاہے تیرہ پچاس والی ہے پنہ چالیس والی ہے یا آپ نے ایک ہی ساری سے پہلے پہلے جو بھی اپنا 50% سے زیادہ پیمنٹ جمع کروا دے گا اس کو انہوں نے بیلٹنگ میں شامل کرنا ہے اور نمبر پانچ کے اوپر پالیسی میں انہوں نے پوائنٹ جو ریس کیا وہ ہے عوامی بلوک کے والے سے عوامی کی بلوک میں 21 جون تک انہوں نے ایک آپشن دیا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی اس کے اندر اپنے فائل بک کرتے ہیں تو وہ تین مرلہ کے حساب سے پیمنٹ اس کی آپ سے ریسیب کریں گے لیکن آپ کا جو پلاٹ ملے گا وہ سارے تین مرلہ کے حساب سے ہوگا اور ایسے ہی جنرل بلوک کے والے سے جو ہے وہ بھی اس کے اندر نئی پالیسی آگئی ہے جنرل بلوک کی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے مارکیٹ کے اندر ڈیفرنٹ ریٹس کی فائلز موجود تھی سات لاکھ جو شروع کے اندر انہوں نے سات لاکھ والے بکنگ والے کی تھی اس کے بعد آٹھ لاکھ کی بکنگ والے فائل بھی آئی گی اس در سے پھر نو لاکھ نوے ہزار پہ والی بھی تھی تو اب جو بھی ان میں سے اگر کسی کے پاس فائلز پڑھی رہی ہیں پرانی فائلز ہیں اور وہ ابھی تک انہوں کی اوپن پڑھی ہے وہ ابھی تک انہوں نے کلوز نہیں کی ریجسٹریشن کے لیے جمع نہیں کروائی تو اب وہ ساری کی ساری فائلز چاہی ایک آپ کی سات لاکھ والی ہے آٹ لاکھ والی ہے آٹ لاکھ والی ہے نو لاکھ نوے ہزار والی ہے وہ ایچزٹ ہوگی آپ کی دس لاکھ نوے ہزار پیو میں یعنی اب جنرل بلوک بھی جو پانچ میں نوے ہزار پیو میں différe جنر لے دیکھ سائز کر لیتے وہ سارے اسی ریلز کے سافت سے ایچزٹ dovہر جائیں گے تو اگر پانچ مرت لے والے تو وہ 10 لاکھ نوے ہزار پیو میں میرے ایچزٹ ہوگی اس میں ہے کہ آپ کے باتے آٹھ لاکھ وی فائل ہے اور اسے اگر اندرہ پیز پیس پاری ہے اس کو پیز پیس پاری ہو جائیں لیکن جب ہو جائیں تو 10 لاکھ 9 ازار پر کے ساتھ بکی جائیں گے اسے اگر آپ کا اپنی اپنی بھی یہ بھی بن جائیں گے اس کے پرانی جتنی بھی مارکیٹ کے اندرہ ڈیفرنٹ فائل موجود ہیں ان کے حالے سے یہ ایک نئی پالیسی آگئی ہے اور اپی ایر والا جو آپسین ہے وہ صرف اوورسیز بلاک کے لئے موجود ہے وہ جنرل بلاک کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا ایسے ہی جن ایباب کے پلوٹس جنرل بلاک کی بیلٹنگ کے اندر نکل آئے تھے وہ اپنی جو ڈیویرمنٹ چارج پوزیشن چارج جب پی کر کے تو وہ اپنے پلوٹس کے پوزیشن لے سکتے ہیں تو یہ کچھ نئی اپڈیٹ سی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا بلوٹس سیٹی کے والے سے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اور اگر آپ کچھ بھی اور انفرمیشن جاننا چاہیں گے تو یہ میرا نیچے سکرین کے اوپر میرا نمبر بھی شو ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر مجھے ورسیپ پر کانٹیک کر کے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں کچھ بھی جاننا چاہیں مجھے آپ کانٹیک کیجئے انشاءاللہ میں کوش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرین نہیں کیا تو یہ جو سبسکرین کا بٹن ریٹ سا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کیجئے اور اس کو سبسکرین کا لیجئے ساتھ ہی جو بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی اس کو بھی دوا دیجئے گھنٹی کے بٹن کو بھی تاکہ میری جو بھی کوئی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک فوری پول سکے اور ساتھ نوٹفکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ساری کے ساری انفرمیشن آپ تک جلدی ت تائم پہ بول سکے تو آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تینکیو بیمچ اللہ حافظ